ساہز سروکار پتر پردیش میں ایک اور جہاں تین سیٹوں پر ہونے والے اپچناو کے لیے زورو شورو سے سپا بھاچپا پرچار کر رہی ہے تو وہیں اسی بیچ شیوپال سنگ یادو کے سرکشہ گھیرے کو زیٹ سے گھٹا کر وائشنی میں کر دیا گیا ہے جس کے بعد گھور سیاست شروع ہو گئی سپا اور بھاچپا اس ماملے پر ایک دوسرے پر بیانبازی کر کے نشانہ ساتھ رہی ہے شیوپال سنگ یادو کی زیٹ شرکشہ ہٹائی جانے پر سماجبادی پارٹی نے ناراضگی جتائی ہے اور سماجبادی پارٹی پرموکھ اکھلے شیادو نے بھی یوگی سرکار پر جم کر نشانہ ساتھ آئے بتا دیکھی سی ایم یوگی آدھت تینات نے کرل میں چناؤ پرچار کے دوران شیوپال سنگ یادو کی ورطمان استحتی پر کہا کہ ان کی حالت ایک پینڈولن کی جیسی ہو گئی ہے ان کو پچھلی بار اتنا بے عزت کیا گیا تھا کہ انہیں کورسی تک نہیں ملی کورسی کے ہینڈل پر بیٹنا پڑا اور جو لوگ فوٹبال بنے ہوئے ہیں انہیں سممان اور سوابیمان کے لیے کام کرنا چاہیے ساتھ ہی اس دوران سی ایم یوگی نے اکھلے شیادو پر بھی تنچ کسا تو وہیں سی ایم یوگی کے اس بیان پر اکھلے شیادو نے پلٹوار کیا ہے اور ٹویٹ کر لکھا اکھلے شیوپال سنگ یادو کی سرکشہ شنڈی کو کم کرنا غلط ہے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پینڈولم سمیں کے گتیمان ہونے کا پرتیخ ہے اور وہ سمیں بدلنے کا بھی سنکیت دیتا ہے یعنی سب کا سمیں بدلتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ بھی ستھر نہیں ہے جس پر اہنکار کیا جائے دوسری اور ڈپ ٹی سی ایم کیشو پرساد مورے نے اکھلے ش کے بیان پر قرارہ جواب دیا ہے کی سرکشہ کم ہونے کے بعد انہوں نے بی جے پی پر تنچ کستے ہوئے کہا بی جے پی سے یہی امید تھی اب ہماری سرکشہ ہمارے کارکرتا اور جنتا کرے گی اب ڈیم پلی آدو کی جیت اور بی جے پی پرتیاشی کی ہار اور بڑی ہوگی خیر دونوں پارٹیوں کی بیان بازی چل رہی ہے اور اپنے کو اچھا بتا رہی ہے تاکہ مین پوری سیٹ سے جیت حاصل ہو سکے اور بیان بازیوں کا یہ دور تو چلتا رہے گا پر یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ سیٹ پر سپا اس بار بھی جیت حاصل کرتی ہے یا بی جے پیس پر اپنی جیت کا پرچم لہرائے گی پیورو ریپورٹ پرائیم ٹی وی فیلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیشی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار